ویرو پراہو کی آلہ سب خیریت ہے انشاءاللہ خیریت ہی ہوئے گی ویرو آج دیکھو تھنڈ کرنا کی نہیں ہے گی حاجی صاحب میں خدا جانتا ہے کہ تھنڈ پورا انجوائے کر رہے ہیں گے پنجاز میں تھوڑی چی تھنڈ ہوں گا کوئی اجدہ سمجھ دو کہنا نہ کوئی مینے کھان دی انجوائے کرنا چاہیے گا نال تو انہوں میں ایک سبق اموز کانی سٹوری رہے ہیں گے السلام علیکم حاجی کدہ سارے سارے ودی آجے سٹوری کی کوشن یہاں صبح آئے ہیں روز دی طرح جڑھانا موسم جڑھا وہاں صبح صبح انہی کتوں دے پہ جاندی ہے تقریباً پانچ تو داس میٹر تاک جڑھانا وہ گے کوئی چیز نہیں نظر ہوں دی اس گا پندر بھی نہیں ہو چلا میں رہا بھی نہیں ہو چلا ہے پھائی بھی نہیں ہو چلا ہے سورج بھی نہیں نکلے گا آیا تھوڑے کی آنکھیں بھی دکھاؤں دا ہے سورج تھی کہا ہاں جی ان دبکہ مارتا ہے پھر نا چاندہ سورج بھی دراصل ایک اللہ کے اسی تا نکدہ نظر ہونا ساڑھا بھی لوگ وغیرہ نہیں آیا وہ دی وجہ ہے کہ سردی دی وجہ تو اسی بھی اپنے کمپڑاں کمپڑاں دے پھر نکلے ہیں سورج بھی انہوں نے نکلن نہیں دیتا پورا مینہ ہو گیا وہ دی وجہ ہے کہ میں بیجنس سے ریلیٹی کوئی کام لاؤ اور نکلے گا اسلام بات نکلے گا حاج صاحب ہی پھر کرنا اپنے کام بیجنس سے فیسے ہوئی اسی کام کوئی دینا معاملات ہو گئے اسی طرح ٹیم دے پھائے ہونا اسی دوبارہ روٹین ہے انشاء اللہ مانگے تو آج سٹوری آیا نا اسی جانا سی کرنا سبانے جا کے کنا ناشتے پانے دی کرنا تو انہوں نے ویڈیو کرنی سے بڑی پیاری کرنا جگہ تے حلباب پوری چیک کرنا سی لیکن نا اتھے ساڑ کو ایک بچہ آگیا ہے اسی ایک موٹیویشن سٹوری اس لیے چڑھا رہے ہیں دیکھو نا ساڑھے پنجاب دے بیچ کیوں آجی صاحب بھئی جگہ جگہ تے کنا نا اور بچے ایک پروفیشنل پکاری جگہ جگہ پائے گئے بلکل مانگ دے گئے وہ دی وجہ ہے کہ اسی دے دنے آگے اسیوں نے دے دنے آگے حالکہ وہ کڑی آمرا خان دی فلم ہے گی نا وہ صحیح ڈائلہ کا رانگ نمبر ہے رانگ نمبر میں ایسی پیسز آیاں کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جڑے مستحق ہیں انہوں نے بھی حق جڑی آنا دوسرے جڑی آنا ختم کر دیں دے کہ کئی جڑے ہندے یا خوددار ہندے یا اس چیز میں بلکل جڑی آنا وہ تسلیم نہیں کر دے وہ اپنا محنت دے دنے جڑی آنا وہ توقع کر رہا ہے موٹیویشن سٹوری یہ ہے بھائی کہ ایک بچہ پتھان ہے گا ٹھیک ہے وہ تو اڑنا گالبات بھی کرونے ہیں وہ ساڑ کو ایتھل ہے کہ یار حال کیا دیکھ لو ساڑی آبادی دکھائی آ رہا کہنا حمزہ انہوں نے آبادی دکھائی بھی انہی علاقے تھا کہ ساڑی کنا شاک ہوڑ دے تھے انہی آبادی بھی نہیں ہے لیکن وہ جگہ جگہ تو جا کے یار ایک کنا چھوٹی پوڈ ڈیکٹ کنا سردین سکات جنہوں نے گرین ٹی سبز کعبہ وہ سیل کر کے تو پیکھنی منگتا ہے گا اسی ہون تو انہوں کنا لے کر چلتے ہیں گے مقصد ہے کہ ہم سارے پراہوں نے ریکویسٹ کر دے ہیں اگر کسی نے پیچار پیسے دینے ہو دیں یا کوئی کنا پیسے زکاة دیں یا اللہ راج دینے ہو دیں تو یتیمت کار پچھو یار یہ سب تو بیس طریق ہے گا جیڑا حاکدار ہے گا نا انہوں ڈونڈو جیڑا حاکدار ہے گا بلکہ ہار دلی کا سب مل جانتا ہے سب اکھا جائی دی ہاں نے جتی دو کپڑے تو پتا لگ جانتا ہے سادہ لکھنے ہو تو ان کو پیسے نہیں منگے گا السلام علیکم خان صاحب کیا ہے خان صاحب کیا ہے مزا رہا ہے تو بتاو تمہاری کان سے آیا خان صاحب آپ ہم کوئیٹس ہے تو کوئیٹس کون سے شہر سے آیا ہے ہم لورلائی چلتہ جا رہا ہے تو پوری فیملی کے ساتھ آیا ہے آپ والد صاحب ہمیں گے یعنی جو ہماری ماں بین بیٹیاں وہ گھر چھوڑا ہے پیچھے ہیں تو آپ یعنی یونگ سترہ رہے ہیں ساکتہ ہو یا نہیں صحیح سے تو آپ کا والد صاحب کیا کرتا ہے وہ درائی فروڈ ریڈی ہے درائی فروڈ کی درائی شاہر میں شاہر میں لگاتا ہے اچھا اور دوسرا بھائی وہ بھی ریڈی ہے وہ بھی ریڈی ہے وہ بھی ریڈی لگاتا ہے اور تم صاحب سے چھوٹا ہو نہیں میں جس رہا ہوں تم دوسرے نمبر پر ہو اچھا 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 صحیح ہے تو تم ابھی یہ جو کعوہ سیل کرتے ہو آہ دیکھو جنب اچھا اچھا حرامہ دی کروڈہ فروڈہ اچھا خاند صاحب باتا ہے باتا ہے آپ پڑھتے بھی ہو کونسی کلاس میں پڑھتے ہو آپ قریب آگے 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 پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھتے ہو کچھا مجھتا میں ھائیں کھوٹا میں ہیں اور ادھر آنے کی کیا وجہ ہے جو ادھر آپ آ کے یہ کام کر رہے ہو وہاں کی سکول کا تین مہینے چھٹی ہے اچھا تین مہینے کی چھٹی ہے ادھر اس کی وجہ کیا ہے چھٹی ہوگی اچھا سردی پڑتی ہے برہ بڑی پڑی ہے اچھا اب یہ تو تم بات چلو آگے اب تم کترا میں یہاں رہو گے تین مہینے پہلے بھی آئے ہو یا یہاں شاکورن میں پہلے بھی آئے ہو اچھا یہاں تمہارے پہلے ریلیٹیو رہتے ہیں اس لیے تم یہاں آتے ہو تمہارے رشدار پہلے یہاں رہتا ہے کوئی نہیں وہی سے آتا ہے ویسے آتا ہے رہیش کرائی برنٹ میں لیا ہوگا ہے اچھا صبح سے لے کے شام تک یہ کعبہ کتنے کا سیرگار لیتے ہیں یہ تین تھرماز تین تھرماز پیسہ پیسہ کتنا یعنی پیسہ کتنا بیسے کبھی ساڑھے آٹھ سو کبھی نو سو اچھا صحیح ہے دیکھو جناب ساڑھے آٹھ سو نو سو رپیہ یعنی یہاں مطلب ہے کہ سوپہ کتنا بیسے نکلتا ہے آپ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تو شام کو کتنا بیسے فارغ ہو جاتا ہے یہ تین تھرماز تین سیرگار جب آزاگ نتا ہے گاتا ہے مغرب کا آزان تو دیکھو جناب کتنا بیسے اوپر بھی ہو جاتا ہے آپ کو کبھی ہزار پیسے اوپر بھی ہو جاتا ہے جب آٹھ منزشے اوپر بھی ہو جاتا ہے وہ دیکھو جانب کھوئیٹا سے موچمیک ہے یہ سپیشل چیز ہے یہ سپیشل چیز ہے کہ پہشاوری کاوا اس بات حد سو بحث ہے انشاءاللہ تو انہوں پشاہ رہے ہیں چلانگے کرانا اے خان صاحب جانتے ہیں سٹوری سنیاں مین سٹوری دستنا مقصد ہے گا بے اگر پتھان پر آتھوں آگی تھے کام کار سکتا ہے گا پائی کڑیا چھاڑے ہڑے ہی ہر علاقے ہر زیر زیادہ تصیلی پائے جاندے چلو ساڑی گورمیٹر ساتھ ساتھ دے کچھ ساڑا بھی اپنا بھی حق پڑھتا ہے گا بیار اینوں ان کریجنا ہے انہوں نے اس معاملے کے لئے چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے دینا چھوڑا گے انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے کام شام کرنے گے اور وہ بھی کرنا ہلار روزی کماؤں گے کیوں آج صاحب بیلکل کیندہ مطلب ہے کہ تین مہینے انہوں نے انہوں نے خان صاحب کے علاقے جے سردیک کافی شدید پیندیاں برہباری ہندیاں اٹھے روزی کام کرنے کا مسئلہ ہے وہ انہوں نے اتے بہتر طریقہ، بہتر حل میں یادی کیا اور آن کی تین توں چار منہ میں انہوں نے پنجابwatch اپنی میند کرتے ہیں جب بوقی چار پیسے گے اور دیالے کا کیا سب سے بہتشکل رہتی ہیں لیکن اس میں بچے اور بہت جو بہت کام کریں ہمیں مہیند کی دیالے کا لئے دیالا سلوٹ کرنا ہے خان صاحب کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں تمہاں ہم آٹویچ گورمیٹر کلاس میں ہوں گاں گورمیٹر سکول میں پڑھتے ہیں پشتو پشتو ہے وہاں گورمیٹر کھائے نا پشتو سکول یعنی فری جہاں فیس نہیں لیتا نہیں فیس دے کر پڑھتے ہیں فیس نہیں ہے فیس نہیں ہے صحیح باقی تمہاری وہاں ساری سکولتیں ہیں سب کچھ اچھا ہے وہاں صحیح صحیح اور انہوں نے سپورٹ کرے کرو یار انہوں نے رسپیکٹ کرے کرو یا کوئی سکھیاں کرو سب کھاناں جیڑا بھی ہے گواہ جیڑا پرسن جیڑا حق دارا انہوں حق دارا ملنا چاہیے یہ بچہ خوددارا انہیں بیگ منگندی بجائے جیڑا آنا وہ میند ترجیح دیتی ہے لہٰذا میند کرو آپ سار جیڑا او فخر دنال اچھا کرو شکریہ شکریہ دیکھیں کہ ایسا ایک کنانا چیلنل سبکرائب بھی کرنا ہے بل آئیک آئیک آن پریس بھی کرنا ہے اور فیس بک کو فالو بھی کرنا ہے شکریہ شکریہ پاکستان